نئی جلیدے نئی جلیدے نئی جلیدے دیرے وال نئی جلیدے لیکن اب لگتا جو ہے کہ وہ خود جلید گیا ہے یعنی وجہ خود وہ نظر نہیں آ رہے ہیں ڈیر اسمیل خان میں عام انتخابات کی بات کرتے ہیں تو عام انتخابات میں بہت سے چہرے سینہ ٹھوک کر آئے اور انہوں نے عوام کی خدمت کا جذبہ لے کر ان کو جو ہیں امیدیں دلائیں سویل بھئیہ کہاں ہیں سویل بھئیہ آئیں مسائل کو حل کر آئیں مگر سویل بھئیہ کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں جو بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے کہ ہم دیرے اسمیل خان کو اس طرح کر دیں گے عوام کی خوشحالی کے لیے اس طرح بڑے بڑے جو انہوں نے پھول باندھے تھے اب لگتا یوں ہے کہ وہ ان پھولوں کے نیچے ہی زمین بوس ہو چکے ہیں اسمیل خان کا سب سے بڑا مسئلہ لوڈ شیڈنگ کا ہے اور عوام کو یہ امید تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں جیتوں یا ہاروں میرے دروازے سب کے لیے کھلے ہوں گے ان کی ڈنڈا بردار فورس کہاں ہے اب تو میں بھی ڈر رہا ہوں کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں تو شاید ہو سکتا ہے کہ ان کی ڈنڈا بردار فورس کا کوئی ڈنڈا مجھے بھی آ لگے گا بسم اللہ الرحمن ناظرین میں ہوں محمد رضوان ناظرین عام انتخابات کی بات کرتے ہیں تو عام انتخابات میں بہت سے چہرے سینہ ٹھوک کر آئے اور انہوں نے عوام کی خدمت کا جذبہ لے کر ان کو جو ہیں امیدیں دلائیں اور ان کو خواب دکھائیں لیکن وہ خواب عوام کے چکنہ چور ہو گئے جب الیکشن کا دن آیا اور نتائج آئے تو نہ وہ امیدوار رہے اور نہ ہی عوام کو خواب دکھانے والی وہ شخصیات نظر آ رہی ہیں جو بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے کہ ہم ڈیر اسمیل خان کو اس طرح کر دیں گے عوام کی خوشحالی کے لیے اس طرح بڑے بڑے جو انہوں نے پل باندھے تھے اب لگتا جو ہے کہ وہ ان پلوں کے نیچے ہی زمین بوس ہو چکے ہیں میں بات کروں گا حلقہ پی کے ایک سو تیرہ آزاد امیدوار سحیل راجبود بھائی کی ہمارے دوست ہیں ہمارے بھئیہ ہیں انہوں نے ڈیر اسمیل خان کو ایک نیا نعرہ دیا نہیں جلین دے نہیں جلین دے ڈیرے وال نہیں جلین دے لیکن اب لگتا جو ہے کہ وہ خود جلیج گیا ہے یعنی وجہ کوئی وہ نظر نہیں آ رہے ہیں ڈیر اسمیل خان میں نہ کہ نہ عوامی مسائل پہ بات ہوتی ہے اور نہ ہی ان کو کوئ دیکھ رہا ہے سوائے علی امین خان کے ساتھ وزیراعلا کے ساتھ چند سیلفیاں اور سوشل میڈیا پر ان کا آنا اس بات کی آہ زمانت نہیں ہے کہ ڈیر اسمیل خان کے مسائل کم ہو گئے ہیں ڈیر اسمیل خان کا سب سے بڑا مسئلہ لوڈ شیڈنگ کا ہے اور عوام کو یہ امید تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں جیتوں یا ہاروں میرے دروازے سب کے لیے کھلے ہوں گے میں عوامی مسائل کے لیے آویلیبل ہوں گا لیکن اب وہ نہ تو نظر آ رہے ہیں اور نہ ہی ان دعو ہوں میں کوئی حقیقت نظر آ رہی ہے اس وقت انہوں نے وابدہ والوں کو بڑا آڑے ہاتھوں لیا ایسی کو بھی آڑے ہاتھوں لیا ایکسین کو بھی دیگر حلکاروں کو بھی آڑے ہاتھوں لیا لیکن اب حقیقی مانیمنٹ اس شدید گھر میں میں ڈیر اسمیل خان کی عوام شدید ترین مشکلات کا شکار ہے مگر اس کا مدعویٰ کرنے والے کوئی نہیں ہیں گیرے وال کا نعرہ لگانے والا سویل راجپوت جو ہے وہ اسی کے اوپر عوام کو امید تھی کہ الیکشن بہ ہے تو انہوں نے لڑا ایک اچھی بھرپور کمپین کی لیکن عوام کے مسائل کے حل کے لیے او جیسا نوجوان جو ہے جوان آدمی سامنے آئے گا تو دیر اسمیل خان کے عوام کے مسائل حل ہوں گے لیکن وہ کہی نظر نہیں آ رہے ہیں عوام جوہ مسائل کی چکی میں پس رہے ہیں اور بلا رہے ہیں سویل بھیا کہاں ہیں سویل بھیا آئے ہیں مسائل کو حل کرائیں مگر سویل بھیا کہی نظر نہیں آ رہے ہیں نہ تو کسی میٹنگ میں نہ کسی کارنر میٹنگ میں نہ کسی جلسے میں اور نہ ہی کسی عوامی پینڈال میں تو عوام یہ پوچھتے ہیں کہ ڈیر اسمیل خان کو ایک نعرہ دینے والے ایک سوچ دینے والے اور تقریروں میں اور جلسے جلوسوں میں ریلیوں میں اپنا آپ دکھانے والے وہ اب کہاں ہیں ان کی ڈنڈا بردار فورس کہاں ہے اور عوام کے مسائل کو بھی اجاگر کرنا ہے اور اس کے حل کے لیے بھی ہم نے کوشش کرنی ہیں تو چاہے سویل بھائی ہو چاہے علی امین گنڈا پور ہو چاہے کفیل احمد نظامی ہو یا فیصل کریم کنڈی یا احمد کریم کنڈی یا میخیل برادران ہو ہم ان عوامی نمائندوں کو ہمیشہ جگہتے رہیں گے جنجوڑتے رہیں گے کہ آپ نے عوام کے مسائل کا بیڑا اٹھایا تھا عوام کو سوچ دی تھی کہ آپ کے مسائل کا حل ڈھونڈیں گے لیکن کہیں اس طرح کی کوششن نظر نہیں آتی ہیں اور نہیں عوام کو ریلیو مل رہا ہے سبائی حکومت کی جانت سے وزیراعلا خیبر پختنخال یمین خان گنڈا پور نے جو باتیں کی خاص طور پر بجلی کے حوالے سے شیڈیول آئے لیکن سیٹی کے حدود میں سیٹی کے جو وہ ہیں جو فیڈرز ہیں ان کے اوپر ویسی لوڈ شیڈنگ ہے دہی لاکھوں میں جہاں بیس 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 گھنٹے تھی ان کو ریلیو دیئے جائے وہ بھی تین تین چار چار گھنٹوں کا سویل بھائیہ ہماری آنکھیں ترز گئیں ہیں آپ کو دیکھتے ہوئے اور آپ کی آواز سنے ہوئے کہاں ہیں آپ کب ڈیرس مل خان کی عوام کے مسائل کے اوپر بات ہوگی کب چگلہ کو بلاک کیا جائے گا کب شہرہ بلاک ہوگی اور کب ڈیرس مل خان سب سے بڑا مسئلہ جو ڈیرس مل خان اس وقت ہے لوڈ شیڈنگ کا آپ وزیراعلا سے بھی ملتے ہیں آپ ان کے دوسرے ایم این اے بھائی فیصل امین سے بھی ملتے ہیں اور عمر امین سے بھی آپ کا اچھا تعلق ہے تو کیا ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی آپ کی اس مسئلے پہ کبھی ڈسکشن ہوئی اس کا حل کیا ہے کس طرف جا رہا ہے اور کب عوام کو ریلیو ملے گا عوام بھی انتظار کر رہی ہے ہم بھی انتظار کر رہے ہیں ہمارے کیمرے اور مائک بھی انتظار کر رہے ہیں کیونکہ جب آپ ہمارے رابطے میں نہیں ہیں تو عام آدمی آپ کو کیسے مل سکے گا اپنی دکھ اور تکلیف بتا سکے گا ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آواز آپ تک پہنچے گی اور آپ جو ہے وہ ڈیرہ کے دکھوں کا مدعویٰ کریں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ